مزید ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ کو اس واقعے سے آگاہ کرتا چلوں ایسا لگتا ہے کہ موسم نکوی کا جو فکرہ تھا کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ ایک ایسا چوکی مار ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بی ایل اے کے دہشتگردوں کے دل پر لگی ہے انہوں نے رات کوئی حملہ کر کے ایک تھانے سے ایسا چوٹ سمیت تمام حملے کو اٹھا لیا اور ان کا اصلہ بھی اٹھا کر لے گئے اور مختلف جگہوں پر سڑکوں پر ناکے لگا کر وہاں پر جو ایسا چو اور پولیس کی پارٹی انگشت کر رہی تھی ان کو بھی اٹھا لیا اب پولیس والے جو ہیں وہ موسم نکوی کو بہت دعائیں دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنی دہشتگردوں کے ساتھ پنگا لینے کا شوق چڑھا ہوا تھا تو ادھر کسی علاقے میں آ کر جو ہے وہ تم ایسا چو لاکھ جاتے تم تو وزیراعظم بھی لاکھ سکتے ہو تو ایسا چو لگنا تمہارے آگے کون سی بڑی بات ہے یہ سارا واقعہ کیا ہوا اور اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں آپ اس واقعے کی تمام تفصیلات سے اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سال مجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں سیا چدیل ممدانہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بیل اے کے دہشتگردوں نے پچیز اور چھبیس کی راہ سے بلوچستان میں ایک حروف کے نام سے اپریشن ہی لانچ کارک ہے جس کا مقصد ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی ریاستی عملاق ہے ان کو نقصان پہنچانا اور پارک پوجھ اور باقی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچانا لیکن اس میں بیل اے کے جو دہشتگرد تھے وہ وہاں کی لوکل پولیس کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے وہ صرف جو جان گیا وہ ریاستی عملاق کے خلاف اور پاک آرمی کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے پچیز اور چھبیس کے درمیانی شاپ کو بلوچستان کے تمام سڑکوں کو بلاغ کر دیا اور وہاں پر گزننے والی جتنی بھی ٹرابک تھی خاص طور پر جن میں ریاستی عملاق لے جانے والی ریاستی ریاستی مشینری لے جانے والی اور مدرنگاہ لے جانے والی گاڑیاں تھی ان کو اپنی قبضے میں لے لیا کچھ کو آگ لگا دی اور فوجیوں پر گولنگیں چلائیں اور کافی فوجی جو تیس سے پینتیس فوجی ہے لکار ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو پنجاب سے تلق رکھنے والے عام لوگ تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا جس کے بعد اس معاملے پر پورے پاتستان میں کافی گلگ پڑا ہوا تو محسن نکوی کے اندر بھی چل اٹھی اور اس نے بھی آکے سوچل میڈیا پر ایک بیان دے دیا کہ یہ جو دہشتگرد ہیں ان کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے تو صرف ایک ایسا چوکی مار ہیں تو لگتا ہے کہ بی آل اے کے دہشتگردوں نے اس جملے کو اپنے دل پر لیا اور انہوں نے رات کو ہی ایک پولیس سٹیشن پر حملہ کر کے وہاں پر پولیس کا جسنا بھی اصلہ تھا اس کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور وہاں پر ایسا چو اور عملے کو بھی اٹھا لیا اور پولیس سٹیشن کو آگ لگا کر جلے گئے جس کے بعد یہ بیان دیا گیا پریس کانفرینس کی گئی پریس ریلیس جاری کی گئی کہ وہ جی ہم نے حملہ نکام بنا دیا وہ پولیس سٹیشن پر قبضہ نہیں کر سکے تو جناب انہوں نے وہ جلے گئے پولیس سٹیشن پر قبضہ کر کے کرنا بھی کیا تھا انہوں نے انہیتوں کا کیا کرنا تھا جب انہوں نے وہاں پر جو عملہ ہے اس کو زدہ قوب کیا اس کو گرفتار کر لیا وہاں پر جو اصلہ تھا اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا پولیس سٹیشن کو آگ لگا لی تو یہ ان کا حملہ کس طرح کام ہوا ان کا تو مقصد یہ ہے کہ اپنا تفریف لانا اس کے بعد انہوں نے مختلف سڑکوں پر ناکے لگا کر وہاں پر ان کا مکمل جسوسی کا نیٹورک ہے ان کو پتہ تھا کہ پولیس کی جو گشتی پائٹنگ ہیں مختلف کس جگہ پر ہیں انہوں نے ناکے لگا کر وہاں سے پولیس سٹیشن جو ایسا چو تھے اور ان کے ساتھ جو باقی پولیس کا عملہ تھا ان کو بھی گرفتار کر لیا اور جو ویڈیو ہیں وہ بنات سوشل میڈیا پر ڈال دی اور موسم نقمی کو سینڈ کی کہ یہ لو یہ ہیں تمہارے وہ ایسا چو جو کہ تم کہہ رہے تھے کہ یہ دہشتگرد ایک ایسا چو کی مار ہے مجھے سمجھ نہیں گاتی کہ یہ جو دہشتگرد ہیں یہ نہ تو بھارت میں ہیں نہ چین میں رہتے ہیں نہ افغانستان میں رہتے ہیں نہ یہ ایران میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں بے شیط پاروں میں چپے میں ہیں کہیں بھر بھی ہیں لیکن ہمارے پاس سات لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ فوج جو ہیں وہ طرف بھلوچستان میں ہیں جگہ جگہ وہاں پر ہم نے فوجی چوکیاں ہیڈ کوارٹر اور بکتر بنا رکھی ہیں ہمارے پاس اٹیکر ہیلیکاپٹر ہیں فائٹر جیٹ ہیں ڈرون ہیں جسوسری کے ہزاروں علاوات ہیں ہمارے پاس دنیا کی نمبر وان ایجنسی بھی گئے تو پھر ہم کیوں نہیں ان دہشتگردوں کو حلاق کر سکتے یہاں تو یہ ہونا کہ آپ نے سراد پار جاگر کسی پر حملہ کرنا ہو آپ اپنے ملک میں ہی ان دہشتگردوں کو لگام نہیں ڈال سکے مجھے اس بات کے سمجھ نہیں آتے کہ ہم پچھتر سالوں سے ان چاند دہشتگردوں کو نکیل نہیں ڈال سکے تو ہم نے دنیا کو مقابلہ کس طرح کرنا ہے کس طرح دنیا جو ہے وہ وہاں پر آکسی پیک منگ یا گوادر میں آ کر انویسمنٹ کرے گی اور انویسمنٹ کو بھی گولی مالو یہ پاکستان کے سالمیت کے ساتھ جڑا با مسئلہ ہے اگر اسی طرح کی حالات رہے تو پھر خدا نہ خاصتہ وہ اکتر والی فیلنگ آنے لگتی ہے باقی آپ کس بارے میں کیا رہا ہے آپ کی ضائع کا دارٹیمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل ایک آئیکن کو پریس کر لیں تاکری سنہ کے مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شکریہ